ہائے کربلا والو ہائے کربلا والو جناب زینب صلی اللہ علیہ کے لخت جگرگوشوں کا ذکر کرنا ہے جیسے کربلا انسانیت کا درز دیتی ہے ویسے ہی رشتوں سے محبت کا بھی درز دیتی ہے آج اس بہن کے بچوں کا ذکر ہے جس نے اپنے لال اپنے بھائی پہ قربان کر دی ہمارے ساتھ اس نرشست میں ہمارا ساتھ دیں گی ڈاکٹر سروت اسکری صاحبہ سلام علیکم ڈاکٹر سروت اسکری صاحبہ آج جناب زینب کے بچوں کا ذکر ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کے بچوں کا ذکر ہے اور یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بچے اپنے بھائی پہ قربان کر دیئے اور ان کو کبھی روئی بھی نہیں شہادت کے وقت عون و محمد کا کیا سن تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مقتل کربلا میں چار محرم کی تاریخ ہے اور میں تازیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں اور خود زمانے کے امام علیہ السلام شہزادی کونین کی بارگاہ میں اس لیے کہ کربلا والوں کے غم میں نہ صرف یہ کہ ہم شریک ہیں بلکہ ہم ان کو پرسہ دینا چاہتے ہیں جو کہ اس غم کے وارث ہیں یعنی شہزادی کونین جناب فاطمہ تزہرہ اور تمام آئیمہ تحرین بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو اور ہم جب کربلا والوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں تو ہم اس میں جناب زینب کبرہ کا ذکر ضرور کریں گے اس لیے کہ حضرت زینب کبرہ کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا ادھوری اور نامکمل ہے حضرت زینب کبرہ کا ذکر وہ ہے کہ آسمانِ اسمت و افت کا تارہ ہو گئی آسمانِ اسمت و افت کا تارہ ہو گئی مقصد شبیر کا آخر سہارہ ہو گئی کیا بیان ہوں زینب کبرہ فضائل آپ کے منزل سبر و رضا میں آپ زہرہ ہو گئی تو ہم کو سبر کی منزل پر جناب زینب کبرہ ثانی زہرہ نظر آتی ہیں یہ ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ تاریخ میں ہمیں کوئی ثانی زینب نہ ملا لیکن ثانی زہرہ ضرور مل گئی یعنی جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ تو جناب زینب کبرہ جس وقت مقتل کربلا میں اچھا اس سے پہلے جب جناب زینب کبرہ کا اغد ہوا تھا تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار سے شرائط میں یہ لکھایا تھا کہ کربلا کی طرف ان کو بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی اور حضرت جناب زینب کبرہ کیونکہ اس گھرانے میں بچپن سے واقعات کربلا سنائے جاتے تھے اور معلوم تھا ان بچوں کو کہ کتنی عظیم قربانی دینی ہے تو ہم کو اس واقعے سے یہ ہرگز نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ صرف جناب زینب کبرہ کو معلوم تھا یا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کو وہ معرفت حاصل نہیں تھی کربلا کے واقعے کی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کا بھی وہ مرتبہ اور منزلت سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے وہ داماد بنے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حضرت علی شیر خدا اگر کسی پر ایک نظر پڑ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے اور کہاں کہ جس کے ہاتھ میں مولا کائنات اپنی بیچی کا ہاتھ تھما دیں تو وہ کتنی عظیم المرتبہ شخصیت رہی ہوگی روایت یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ 28 رہے جب کو مدینہ سے روانہ ہونے لگا تو جناب زینب کبرہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت عنو محمد کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ جا رہی ہیں اور میں ان بچوں کو میری جانب سے آپ فدیہ کیجئے گا اور یہ بچے چھوٹے تھے کمسن تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے بہادری کی ایسی لازوال داستان تحریر کی ہے اپنے خون سے کہ جس کو بھلانا ناممکن ہے لیکن ماں کا کردار ایک عظیم کردار ہے حضرت جناب زینب کبرہ ہمیں تاریخ کربلا میں قدم قدم پر ایک جانب ایک ماں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں دوسری جانب ایک جانب وہ مقصد ہے مقصد حسینیت کہ ماں کی ممتہ ایک جانب تھی اور دوسری جانب بار بار جناب زینب کبرہ جناب اونو محمد کو مخاطب کیا کرتی تھی کہ دیکھو کل جب وقت امتحان آ جائے تو تم سب سے پہلے مامو پر سے اپنی جان کو قربان کرنا اور حضرت اونو محمد کا کیا ہمیں عظم اور ولولہ نظر آتا ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب زینب کبرہ نے شبہ آشور کے تذکروں میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت اونو محمد سے کہا کہ دیکھو سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا تو حضرت اونو محمد نے فرمایا کہ امہ جان کل میدان کارزار سجنے تو دیجئے آپ دیکھئے گا تو سہی کہ ہم کس طریقے سے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تو یہ حضرت جعفر تیار کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں اور جناب زینب کبرہ کے پسر حضرت اونو محمد دونوں جانب سے یعنی نیال اور دیال دونوں جانب سے حاشمی خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور اس کا یہ مظہر قرار پائے بے شک حضرت جعفر تیار کے پوتے ہیں ابھی آپ نے جیسا تذکرہ کیا جب میدان جنگ میں پہنچے تو فوج عشقیہ کی کیا کیفیت تھی اور میدان جنگ کا حال بتائیں دیکھیں میدان جنگ میں حضرت اونو محمد بچے بڑے کم سنتے اتنے کم سنتے کہ ایک بچے کو حضرت عباس نے سبار کرایا گھوڑے پر ایک بچے کو حضرت علی اکبر نے اٹھا کر سبار کرایا اور اس کے بعد جب یہ بچے چلے ہیں مقتل کربلا میں تو یہ حاشمی بچے تھے ایک جانب سے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے نواسے تھے دوسری جانب سے حضرت جعفر تیار کے پوتے تھے اور حضرت عباس کے شاگر تھے سوچئے ان بچوں کی شجاعت کا بہادری کا دلیری کا کیا عالم رہا ہوگا جو کہ سانی زہرہ شریکت الحسین کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب کبرہ کے فرزن رہے ہوں تو حضرت عونو محمد نے بڑی شان کی جنگ کی رشت پڑا اس میں اپنے خاندان کا تعرف کرایا کہ ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں حیدر کرار کے نواسے ہیں اور جس وقت گھوڑے سے نیچے گرے ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور آواز دی کہ مامو جان ادرکنی تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت عباس کو اور حضرت علی اکبر کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور ان دونوں بچوں کے لاشوں کو لے کر اور جس وقت آئے ہیں مقتل کربلا میں خیام میں آئے ہیں اور آپ نے ان لاشوں کو درمیان خیمہ رکھ دیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی ان بچوں میں تھوڑی سی رمک باقی تھی سانس موجود تھی تھوڑی سی رمک باقی تھی اور جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ جو کہ مسلح عبادت پر بیچھی ہوئی دعا کر رہی تھی کہ پروردگار عالم تو میری اس قربانی کو قبول مقبول فرما ان کو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عونہ محمد کے پاس پہنچا دیا مہان اللہ ہم اب اس گفتگو کو ابھی اور مزید آگے کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے ہائے کربلا والو ہائے کربلا والو ہائے کربلا والو جی وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں پروگرام ہائے کربلا والو میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سروت اسکری صاحبہ ہم آج حضرت جعفر تیار کے پوتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور جناب زینب صلی اللہ علیہ کے لخت جگر گوشوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی جنگ بہت مشہور جنگ تھی کیونکہ کمسن بچے تھے یہ ان کی جنگ کی مشابہت حضرت جعفر تیار کی جنگ موتا اور کربلا میں ان کے پوتوں کی جنگ کے حوالے سے ان کی بہادوری اور شجاعت کے جو چرچت ہے وہ بتائیے حضرت جعفر تیار کی ایک عظیم المرتبت شخصیت تھی ظاہر ہے آپ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے مولا کائنات حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے خاندان حاشمی تھا خاندان بنو حاشم سے تعلق رکھتے تھے قبیل قرش سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت جعفر تیار کا ایک تحفہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہے نماز جعفر تیار یعنی کسی بھی مشکل میں کسی بھی پریشانی میں اگر آپ اس نماز جعفر تیار کو پڑھتے ہیں تو پروردکار آدم آپ کی وہ مشکل آپ کی وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے اور حضرت جعفر تیار جنگ موتہ میں جس وقت شہید ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ جعفشانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کی نیابت کرتے ہوئے اپنی جان کو جانے آفرین کے سپورٹ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے صحابہ کرام موجود تھے اور جیسے آنکھوں دیکھا حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتہ کا ارشاد فرما رہے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لائف کوریج ہوا کرتی ہے ہم لائف کوریج کے ذریعے فلاں جگہ کے تمام حالات دیکھا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں دیکھا حال جس طریقے سے مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کا دائیں ہاتھ قلم ہوا اور اس کے بعد فرمایا کہ جعفر کا بائیں ہاتھ قلم ہوا اور اس کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھڑ جھڑی سی لی اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو جنگ موتہ میں شہید کر دیا گیا تو حضرت جعفر کی بلندی ایمان اور ان کی منزلت یہ ہے کہ آپ کو زمرت کے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ آپ کو زمرت کے دو پر انعیت فرمائی گئے جس کی مدد سے آپ جنت پر پرواز کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا لقب تیار قرار پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا جعفر تیار قرار حضرت حمزہ جو کہ جنگ اہد میں شہید ہوئے تھے ان کو عالم برزخ میں کہ وہ خوشتما وسیع عریض حسین باغ میں موجود ہیں اور ان کے سامنے نعمتیں سجی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں میں سے آپ کچھ تناول فرما رہے ہیں تو جیسے انار تھا وہ انگور میں اور پھر سیب میں تبدیل ہوتا گیا شکلیں اس کی تبدیل ہوتی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ نعمتیں کیوں عطا ہوئی ہیں تو ان دونوں افراد نے جواب دیا کہ ہم کو اس وجہ سے یہ نعمتیں آتا ہوں یہ خواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہم کو شہادت کے درجے پر فائز فرمایا تو شہادت اتنا عظیم درجہ ہے تو حضرت جعفر تیار جنگ موتا میں شہید ہوئے اور مقتل کربلا میں جعفر تیار کے پوتے یعنی حضرت عونو محمد شہید ہوئے اور جو دلیری جو بخادری جو جمع مردی جو جا فشانی ہمیں جنگ موتا کے شہید میں نظر آتی ہے وہی ہمیں کربلا کے شہدہ میں حضرت عونو محمد میں نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کم سن تھے نو عمر تھے لیکن ان کے حوصلے کسی سے کم نہیں تھے اور اپنے حوصلوں کے بنا پر یہ اپنی تمام تر قربانیوں کو بارگاہِ الہی میں پیش کر رہے تھے سبحان اللہ بہت خوبصور ہے ڈاکٹر سروا تذکری صاحبہ قیبلہ کی تمام ماں کی مثال نہیں ہے لیکن جس طرح جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے اپنے دونوں بچے اپنے بھائی پر قربان کیے اس پر آپ کچھ بیان کیجئے دیکھیں جب ماں کا تذکرہ ہوا کرتا ہے تو اسلام کے دامن میں بڑی خاص ہمائیں جو عرصے دیتی رہیں بچوں کو صدائیں ہوا کبھی مریم کبھی سارا کی صدائیں اور بنت نبی کی کوئی تمثیل تو لائیں تو جناب فاطمہ زہرہ کو خدا نے ایک بیٹی احسیتا کی جو کہ ثانی زہرہ کہلہ یعنی جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ تو کربلا کی تمام ماں کا درجہ بہت عظیم ہے یعنی جناب امی رباب کا درجہ بہت عظیم ہے حضرت امی فروا کا درجہ بہت عظیم ہے جناب امی لیلہ کا درجہ بہت عظیم ہے لیکن ان تمام ماں میں ہمیں اس ماں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے جو کہ جناب زینب کبرا ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام حضرت اونو محمد کو لے کر خیمے میں آئے تھے تو اس وقت بچے یہ زندہ تھے ان کی سانس چل رہی تھی ابھی درجہ شہادت پر مکمل طور پر پہنچے نہیں تھے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب میری بہن کہاں ہیں کسی نے کہا کہ وہ وہاں مسلح عبادت پر بیٹھی ہوئی اب مسلح عبادت پر جناب زینب کبرا اپنے بھائی کے لئے مذہب اسلام کے لئے دعائیں کر رہی تھی اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بازو پکڑ کر جناب زینب کبرا کو اٹھایا اور دونوں بچوں کے درمیان ملا کر بٹھا دیا ماں تھی نا ماں کا دل نرم ہوا کرتا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے گریہ گلو گیر ہو گیا ایک ہاتھ کو آن کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ کو محمد کے سینے پر رکھا اور بچوں نے بس اتنا پوچھا کہ امہ جان کیا آپ ہم سے راضی ہو گئیں اور جناب زینب کبرا فرماتی ہیں کہ ہاں بیٹا بے شک میں تم سے راضی ہوں اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے راضی رہے اور اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام ان لاشوں کو اٹھا کر خیمے سے لے گئے اور گنجے شہیدہ میں رکھ دیا ٹکڑے جگر کے ظلم کے میدہ میں لے گئے لاشے اٹھا کے گنجے شہیدہ میں لے گئے ہزاروں سلام ہمارا کربلا کی ماں کو ہزاروں سلام ہمارا ثانی زہرہ جناب زینب کبرا کو ہزاروں سلام ہمارا ان عظیم شخصیات کو جن کے سینے میں دل تھا اور جو ممتہ رکھتے ہوئے بھی اپنی گوت کے پالوں کو اپنے نور نظر کو اپنے لختے جگر کو عالم اسلام پر قربان کر رہی تھی اس کے بعد واقعی کربلا کے بعد قید و بند کی صحوبتیں ہوئیں اور شام کی مشکلات آئیں اور اس کے بعد دربار تھا اور اس کے بعد زندان تھا اور جب وہاں سے رہائی پا کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئی ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے لوگ آتے تھے تازیت پیش کرنے کے لئے تسلیت کے لئے اور جناب زینب کبرا ہزاروں سلام ہمارا اس ماں کو کہ وہ سب کا تذکرہ کیا کرتی تھی حضرت علی اکبر کا بھی پرسا لیا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کا بھی پرسا لیا کرتی تھی لیکن وہ دو بچوں کی ماں ضرور تھی جو حضرت عون اور حضرت محمد تھے روایت یہ کہتی ہے کہ جناب امام زینب عبدین علیہ السلام نے جناب زینب کبرا سے فرمایا کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے کربلا سے یعنی شام سے آئی ہوئے مدینہ منورہ میں اور ایک روز حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بھی مولا امام سیدہ سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ اپنی فپی سے فرمائیے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر تشریف لے چلیں تو امام سیدہ سجاد نے فرمایا کہ فپی اممہ اگر ممکن ہو تو آپ اپنے گھر کو تشریف لے جائیے تو جناب زینب کبرا اپنے گھر میں تشریف لائی اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب بچوں کے خجروں پر نظر پڑی تو جناب زینب کبرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب بچوں کی پوشاکوں پر نظر پڑی تو جناب زینب کبرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس لیے کہ حضرت عنو محمد کی یاد آئی ہوگی اور حضرت عنو محمد کی یاد ایسی یاد تھی کہ جس نے ایک ماں کے دل کو تڑپا دیا حضرت عنو محمد کے لیے گریہ کر رہی تھی جناب زینب کبرا خجرے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن جعفرہ تیار آئے اور اتنی ضعیفہ ہو چکی تھی جناب زینب ان صعوبتوں کو برداشت کرتے کرتے یعنی کربلا کا ایک دن بڑا سخت دن تھا اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام دربار اور زندان اور بازاروں کی منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے کہ حضرت زینب جیسے ایک ضعیفہ کی مانند ہو گئی تھی ان کے سر کے دپام بال سفید ہو چکے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفرہ تیار نے دور سے دیکھا جناب زینب کبرا کو کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ امام سید سجاد کے پاس تشریف لے چاہیے یقینا وہاں سے کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ پلٹایا نہیں جاتا اور حضرت عبداللہ ابن جعفرہ تیار سے جناب زینب کبرا رو رو کر کہتی ہیں کہ میں زینب ہوں میں عون و محمد کی ماں ہوں جس ہری جانب کربلا زائروں کا گیا کفلا روزی شخے بے سانگا موسیقی موسیقی موسیقی